موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورڈ آف پاکستان میں جہاں پہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی والدہ جو شریک ملزم ہے عصمت زاکر کو زمانت پہ رہا کرنے کا حکم سنا دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھوایا ہے کہ عصمت زاکر کو صرف خاتون ہونے کیا فائدہ دیتے ہوئے ان کو زمانت پہ رہا کیا جا رہا ہے اور ایک ملین روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ جو زاکر جعفر ہیں ان کی زمانت کو مصرد کر دیا ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ سپریم کورڈ آف پاکستان کور کرنے والے بڑے زبردست ریپورٹر اکیل افضل موجود ہیں سابق جو صدر ہیں سپریم کورڈ پاکستان کی اکیل آپ کا بہت شکریہ آج کی جو عدالتی کاروائی ہوئی ہے اس سے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بینچ میں کون کون ججز شامل تھے اور کیا ہوا ہے فیاض آج کی عدالتی کاروائی بڑی دلچسپ تھی بعض سٹیجز کے اوپر اس طرح لگا کہ ملزمان کی زمانت ہو جائے گی بعض پھر ایک سٹیج ایسی آئی کے لگا کہ دونوں کی زمانت مصرد ہو جائے گی دونوں کی زمانت نہیں ہوگی لیکن الٹی میلٹی کورٹ نے میرٹس پر تو اس طرح زمانت نہیں دی لیکن خاتون ہونے کے بنیاد پر جو ملزم کی والدہ جس کی عمر بھی چھپن سال بتائی گئی اور ان کا یہاں پر براہ راس ہونا بھی نہیں پایا گیا اس بنیاد کے اوپر کورٹ نے جو ملزمہ تھی ملزم مرکزی ملزم ظاہر جعفر اس کی والدہ اسمت جعفر کو زمانت دے دی دس لاکھ روپے کے مچل کے عدالت نے جمع کروانے کا کہا دورانے سمات عدالت کی جانب سے بڑے دلچسپ سوالات کیے گئے ہیں مثلا وقیل خواجہ حارس سے یہ پوچھا گیا کہ دونوں ملزمان کا اس قتل کے اندر کردار کیا تھا وقیل خواجہ حارس کی جانب سے بتایا گیا کہ جو پروسیکوشن کی جانب سے دونوں ملزمان یعنی کے والد اور والدہ جو ہیں مرکزی ملزم زاہر جعفر کے ان کا جو کردار ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ قتل ہونے کے بعد انہوں نے اگاہ نہیں کیا لیکن اس میں جا پروسیکوشن نے اپنے دلائل دیئے تو انہوں نے بالکل کہا انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ دونوں ملزمان قتل کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں رابطے میں تھے جو چوکیدار تھا سب سے جو امپورٹن جو ٹرننگ پوائنٹ کموشن ٹائم ہے چھے پینتیس ٹائم جمپ لگایا چھے پینتیس پر خاتون نے اپنی جان بچانے کے لیے ٹیرس سے جمپ لگایا اس کیس کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس سے پہلے عدالت بالکل اس چیز پر مائل تھی کہ خاتون کو زمانے دے دی لیکن پھر میں نے کہا ایک سٹیج ایسی آئی لگا کہ دونوں کے زمانتے مسرد ہو جائیں گی وہ ٹائم تھا جب وکیل شاہ خاور جو کہ مدعی کے وکیل تھے ان کے وکیل تھے انہوں نے موقف اپنایا کہ نہیں اس اتنی سمپل بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف خاتون ہے تو ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے بلکہ چھے پینتیس کے اندر نور مقدم نے ٹیرس سے جمپ لگایا اور ظاہری سے بات ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی انچی جگہ سے جمپ لگاتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے لگتا ہے وہنہ ٹانگ بھی ٹوٹ سکتا ہے بازو بھی ٹوٹ سکتا ہے وہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں میری ٹانگ بازو ٹوٹ جائے لیکن جمپ لگا کر میں اپنی زندگی بچا لوں لیکن جو چوکیدار تھا ان کا اس نے وہ دروازہ تفوری طور پر بند کیا اور خاتون کو باہر جانے نہیں دیا اور چھے پینتیس پر یہ واقعہ ہوتا ہے اور چھے بچ کر اکتالیس منٹ کے اوپر والدہ اسمت جعفر کی کال آتی ہے چوکیدار کو کہ بھئی یہ اس طرح جو بھی واقعہ ہوا جو بھی وہاں پہ کو پروسیکشن ایمپلیمنٹ کیا ایمپلیگیٹ کیا ان کا کردار یعنی کہ والدہ چوکیدار سے رابطہ کرتی ہیں اور ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اس لئے ان کا جس پر کورٹ نے طورت سے سوچا کہ اگر ہم اس کے والد ظاہر جعفر کو زمانت اسی گراؤن کے اوپر بیل نہیں دی رہے کہ اس کا کردار ہے وہ قتل کو روک سکتا تھا تو مہاں کبھی وہی کردار ہے لیکن الٹی میٹلی کوٹ نے ڈیسائر کرنا ہوتا ہے کوٹ کا پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف سٹیچوری گراؤن یعنی کہ قانون کے بنیاد کے اوپر کسی بھی خاتون کا زمانہ دی جا سکتے کوٹ نے اپنا وہ اختیار استعمال کیا اور کوٹ نے آرڈر کے اندر پہلے یہ لکھوایا تھا کہ خاتون یہاں پر موجود نہیں تھی لیکن پھر مدعی مقدمہ کے وکیل شاہ خاور کے درخواست کے اوپر کوٹ نے صرف اور صرف میررز کو نکال دی اور صرف اور صرف قانون کی بنیاد کے اوپر خاتون کا زمانہ دی یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسمت زاکر کو بھیل دی ہے بلکل خصوصی اختیارات کو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت نے میررز پر دیکھا کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے بلکہ عدالت نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے زمانت دی ہے اور اس کیس کے اندر یہ بھی چیز ہم نے آئی کہ دونوں کے دونوں ملزمان کا جو کردار ہے وہ دونوں کے دونوں رابطے میں بھی ہیں تھیراپیسٹ کو بھی بلایا گیا ان سے کہا گیا یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ایک والد کو یا والدہ کو اگر پتا چلتا ہے یا کسی بھی شخص کو پتا چلتا ہے تو بجائے اس کے کہ پولیس کو انفارم کرے انہوں نے تھیراپی والوں کو کیوں بلایا ان سے کیوں رابطہ کیا گیا کہ آپ جائیں آپ جا کے دیکھیں یہ تو پولیس کا کیس تھا تو عدالت نے لیکن بارحال میرٹس کے اوپر دونوں کو ریجیکٹ کر دی لیکن ان کی والدہ جو تھی اسمت جعفیر ان کو خاتون ہونے کی بنیاد پر زمانہ دی اچھا اکیل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تین ممکنات کا ذکر کیا تھا وہ ہمارے ناظرین سے سشیر کر دی جئے تین ممکنات کے اندر یہ چیزی سب سے پہلے نے یہ کہا کہ ایک تو دو چیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ والد اور والدہ کے درمیان والد اور جو ملزم کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں دو چیزیں ہو سکتی یہ سب سے پہلے ممکن تو یہ تھا کہ آیا والد اس کو کہہ رہا ہو کہ یہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں دوسری ممکنات یہ تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد اس کو منع کر رہا کہ نہیں نہیں تم یہ نہ کرو جب فون پر بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کا پہلے سے قتل سے پہلے بھی دونوں کا والد اور والدہ کا رابطہ تھا تقریباً وہ ایک دن میں جو نارملی رابطہ اتنا نہیں ہوتا عدالت نہیں عدالت یہ برڈنگ یوں کی تھی بڑی انیویل قسم کی کالز ہوئی ہیں سات دفعہ باپ اور بیٹے کے درمیان کالز ہوئی ہیں قتل سے پہلے تو وہ نارملی یہ باپ بیٹا اگر ان کا آپس میں کوئی ستنا لیندن نہیں ہے تو وہ نارملی دن میں پانچ سات دفعہ کالز نہیں کرتے تو اس کے اوپر جیسٹس منصور علی شارہ کہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ والد بیٹے کو منع کر رہا ہو کہ بھئی یہ نہ کرو تو جس پر وکیل خواجہ حارس نے کہا یہ بھی تو تیسری صورت ہو سکتی ہے کہ باپ بیٹے کو فون کر کے اس سے پوچھ رہا ہو اور بیٹا یہ ساری چیزیں سارے معاملات سارا وقوعہ جو تھا نور مقدم کے ساتھ یہ چیز اس سے چھپا رہا ہو لیکن ایک چیز اور بھی کوڑ نے دوران سماعت پوچھی کہ یہ جو خاتون تھی نور مقدم یہ ملزم زاہر جعفر کے گھر کب آئیں تو معلوم ہوا کہ یہ دو دن سے پہلے سے ان کے گھر پر تھی اسی دوران وہ دونوں ساتھ بھی رہے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے پھر ملزم جو تھا مرکزی ملزم زاہر جعفر وہ بیرون ملک فلائٹ کے لیے گھر سے روانہ بھی ہو گیا پھر واپس آ گیا وہ بیسیکلی جس ٹیم واپس آیا اس ٹیم اس کا ذہن تبدیل ہوا اور اس کے بعد دونوں کے اندر جھگڑا ہوا اور جب پولیس پروسیکیوشن ہے انہوں نے جھگڑے کی وجہ جو اپنے کیس کے اندر لکھی ہے وہ صرف اور صرف یہ لکھی ہے کہ ملزم زاہر جعفر نور مقدم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے انکار کر دیا اور اس انکار کی بنیاد کے اوپر خاتون کا قتل کر دیا گیا اکیل لاست بتائیے گا کہ ایک وقت آیا کہ جسٹس عمر عزاب اندیال صاحب نے ایک ممکنہ فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلامباد ہائی کورٹ کو میٹر بھیجے تھے کیونکہ اسمت زاکر کا ذکر نہیں ہو آپ کو یاد ہوگا لاست ٹیننگ پہ جب سمات کا آغاز ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ان ریمارکس سے ہوا تھا کہ اسمت زاکر کا رول بتا دیجئے کیونکہ ان کا رول ہمیں ملا نہیں اس سے آغاز ہوا تو یہ کیا بات ہوئی دیکھیں ہائی کورٹ کی جو ججمٹ ہے اس کے اندر مرکزی ملزم کی جو والدہ ہے اسمت جعفر ان کا کوئی بھی کردار نہیں لکھا گیا ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ آیا ان کا قتل کے اندر کیا کردار تھا ان کے کس بنیاد کے اوپر ان کی زمانہ مسرط کی گئی ہے تو اس لیے ان نے کہا کیونکہ ہائی کورٹ نے اس تمام امر کا سپیکنگ ججمنٹ نہیں دی جس کا ہم کہتے ہیں کہ ایک ججمنٹ دے دی لیکن سپیکنگ ججمنٹ نہیں دی اس بنیاد کے اوپر کورٹ میں آج کی ہیرنگ کے اوپر یہ کہا گیا کہ خاتون کا جو کیس ہے اس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ان تمام امر کا جائزہ لے لے جو کارز ہوئیں بیسیکلی کارز کی بنیاد پر ہی کیس نے پلٹی ماری اور کیس دوسری سے چلا گیا کچھ دیر کے لیے اس کے بعد ہی کورٹ نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کو بھیج دیتے ہیں کہ ہائی کورٹ ان تمام کارز ڈیٹے کا جائزہ لے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دے لیکن بعد میں ججیز نے اپس میں ایک مشاورت کی بلکہ میں تو کہوں گا ایک تفصیلی مشاورت کی کیونکہ کافی دیر میرے خیال سے پانچ سات منٹ وہ مشاورت چلتی رہی اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نئی خاتون ہے چپن سالہ بھی ہے اور براہ راست قتل کے اندر اس کا اس طرح کردار بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ اس نے قتل کے پلیننگ کی ہو قتل کی بظاہر ہو تو ان سب بنیادوں کا رکھتے ہوئے انہوں نے قانون کی بنیاد کے پر خاتون کو زمانت دے دی خاتون کو زمانت دے دی ناظرین آج کچھ نیا ڈیٹا بھی پیش کیا گیا تھا جس میں انٹرنیٹ جو کالز کا ڈیٹا ہے اس کے علاوہ آؤٹ گوئنگ جو کالز ہیں تو اسی یہی ریکٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جب یوں لگا کہ اسمز زاکر کو بھی زمانت نہیں ملے گی جیسے اکی لفظ نے بتایا کیونکہ پہلے ججز جس بیس پہ زاکر جعفر کو بیل نہیں دے رہے تھے اور وہی معاملہ جب اسمز زاکر کے سامنے آیا تو پھر لگا گے آپ ججز بیل نہیں دیں گے لیکن پھر جسٹس عمر اطاب اندیال جسٹس کازی منصور اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان تینوں کا ایک فیصلہ آیا اور تینوں نے فیصلہ یہ سنایا کہ خاتون انہوں نے کا فائدہ دیتے ہوئے بیل دی جاتی ہے اور زاکر جعفر کی زمانت کو مصرد کر دیا اور خاجہ حارس کی جانت سے جو چھے ماہ کا وقت مانگا گیا تھا ٹرائل کے لیے اس کو مصرد کرتے ہوئے دو ماہ میں ہی کنکلور کرنے کی ہدایت کی ہے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاغ اکیل آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ